بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریال آج ہم کمپونٹ آب بزنس پلین کا جو آخری ہے ٹیپس مرکیٹنگ مرکیٹنگ کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے کمپونٹ آب بزنس پلین کا ڈسکس کیا تھا کہ کسٹومر نیٹ پروڈکٹ ڈیزائن کاسٹ اینڈ آپریشن کو ڈسکس کیا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے ایک ایکٹیویٹی بھی کی تھی آج ہم اس کا پانچوہ جو ٹیپ ہے مرکیٹنگ ڈسکس کریں گے کہ کسٹومر کی کمپونٹ آب بزنس پلین میں یہ سب سے آخر میں مرکیٹنگ کرنے پڑتی ہے جب بھی آپ اپنا شاپ اپنی دکان یا اپنا بڑا بزنس مارٹ وغیرہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آخر میں مرکیٹنگ کرنے پڑتی ہے کہ آپ کو کسٹومر کو زیادہ سے زیادہ پتا چلے کہ یہاں پہ یہ پروڈکٹ آویلیبل ہے اور ہمارے لیے نزدیک بھی ہے اور پرائیس کی لحاظی بھی اچھا ہے اور کوالٹی کی لحاظی بھی اچھا ہے اور پروڈکٹ کا ڈیزائن بھی اچھا ہے اور اس کا مور آور جو آپریشن ہے وہ بھی بڑا کوکلی ہے تو یہ ساری باتیں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کی تھی آج اس کا ہم مرکیٹنگ ڈسکس کر رہے ہیں اٹھ اس دا ایکشن اور بزنس آف پروموٹنگ کہتا ہے یہ کیا ہے مرکیٹنگ کیا ہے یہ کوئی عمل ہے بزنس کا جو کہ ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں انڈ سیلنگ پروڈکٹ آر سرویس کوئی بھی ہم اپنا پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اپنی سرویس کو ہم سیل کرنا چاہتے ہیں انکلوڈنگ مارکٹ ریسرچ اینڈ ایڈوٹائزنگ وہ کس طرح ہم کرتے ہیں مارکٹ میں ریسرچ کرتے ہیں یا اس کی اوساط ساتھ اس کی ایڈوٹائزمنٹ بھی کرتے ہیں اس مرکیٹنگ کے چار ایلیمنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں پروڈکٹ پرائیس پروموشن اینڈ پلیس یعنی مرکیٹنگ کے بھی چار ایلیمنٹس ہیں جس طرح کے کمپونٹ بزنس پلان کے چار ایلیمنٹس تھے کسٹومر نیٹ پروڈکٹ ڈیزائن کاؤسٹ اینڈ اوپریشن اسی طرح مرکیٹنگ کی بھی چار ایلیمنٹس ہیں اور یہ جو مرکیٹنگ ہے یہ بزنس پلان کا لاؤسٹ ایک ٹیب ہے ایلیمنٹ ہے میجر نوڈ میں اگر ہم اس کو دیکھیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پروڈکٹ پروڈکٹ گوڈز اینڈ سرویس پروڈکٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے یا وہ کوئی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کی سیل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سرویس آپ دینا چاہتے ہیں یعنی جو بھی پروڈکٹ ہے یا سرویس ہے وہ اینڈ یوزر کو آپ آفر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پروڈکٹ آویلیبل ہے یا ہمارے پاس یہ سرویس آویلیبل ہے آپ لے سکتے ہیں یعنی آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ مارکٹ میں اسی لیول کا پروڈکٹ اور بھی دکاندار یا آپ کی جو کمپیٹیٹر ہیں وہ سیل آوٹ کر رہے ہیں ان میں اور آپ کے پروڈکٹ میں کیا فرق ہے ان پروڈکٹ سے آپ کا پروڈکٹ کیسے بہتر ہے یہ تو اینڈ یوزر ہی انیلائز کرے گا وہ دیکھے گا وہ مشاہدہ کرے گا اگر آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے تو definitely وہ آپ کی طرف آئیں گے اگر آپ کا پروڈکٹ اچھا نہیں ہے تو وہ آپ کی پروڈکٹ کی طرف نہیں آئیں گے اور آپ کی کمپیٹیٹر کی طرف ہو جائیں گے تو مارکیٹنگ میں سب سے پہلا پروڈکٹ کو فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے یا سرویس ہے اس کی quality اچھی ہونے چاہیے اس کا design اچھا ہونا چاہیے اس کی price بھی ساتھ ہونے چاہیے price اس کا دوسرا element ہے ابھی اس کو discuss کر لیتے ہیں price یعنی پروڈکٹ کے بعد اس کی پرائیس اگر آپ کا پروڈکٹ ٹھیک ہے اچھا ہے کوالٹی وائس ایس کمپیر ٹو ادھر جو پروڈکٹ اویلیبل ہیں مارکٹ میں یا آپ کی کمپیٹیٹر کے پاس تو اس سے آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے تو اس کے بعد پرائیس کا بات ہوگی پرائیس ایس ایپورٹنٹ ایلیمنٹ ٹو ڈیسائیڈ کیپنگ ان مائنڈ تا کمپیٹیٹو پرائیس آپ دی پروڈکٹ فار اگزامپل ابھی جو پروڈکٹ ہے لوگ یہ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی پروڈکٹ مارکٹ میں اس سے کم ہے یا زیادہ ہے عموماً آج کل جو ٹرینڈ جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس پروڈکٹ کی پروڈکٹ ہائی ہوتی ہے تو لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ہائی ہونی کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ اچھا ہے اس وجہ سے اگر کوئی پروڈکٹ سستہ ہوتا ہے تو لوگ اس چیز کو مجبور ہو جاتے ہیں سوچنے پہ کہ یہ پروڈکٹ ہلکا ہے یعنی اس کی کوالٹی پہ کمپرومائز ہو چکا ہے لہٰذا اس وجہ سے یہ پروڈکٹ ہلکا ہے اور اس کی پرائیس کم ہے لیکن جو اچھے کمپنی ہیں جو اچھے انٹرپرنورشپ ہیں انٹرپرنور ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے اس پہ کمپرومائز نہ ہو اور ساتھ ساتھ مارکٹ میں جو ادر کمپیٹیٹر ہے اس سے پرائیس توڑی بہت کم ہو تاکہ لوگ آپ کی طرف آ جائیں کیونکہ لوگوں کی ایک طرف یہ بھی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنا زیادہ پیسے نہیں ہوتے اور وہ کم پیسوں میں ہی مینیج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا پروڈکٹ کوالٹی وائز بھی اچھا ہے اور اس کی پرائیس بھی اچھی ہے تو ڈیفینیٹلی اینڈ یوزر یعنی کسٹومر آپ کی طرف آئیں گے تو مرکیٹنگ کا سب سے دوسرا ایلیمنٹ ہے لوگ اس کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں تیسرا جو ہے پروموشن ہے پروموشن کا مطلب ہے تشہیر کرنا یعنی اپنی پروڈکٹ کی آپ تشہیر کرنا چاہتے ہیں دس انکلوڈ دا پیکنگ اینڈ پوزیشن یعنی پلیس آف تی پروڈکٹ اور سروس ان دا مارکٹ پلیس اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی آپ پروڈکٹ یا سروس آپ سیل کرنا چاہتے ہیں ان کی پیکنگ کیسی ہے ان کا ڈیزائن کیسا ہے اور وہ اینڈ یوزر سے فاصلے پہ ہیں یا کلوز ہیں اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے ویر کسٹومر کین بھی اٹریکٹڈ اس وجہ سے اگر یہ ساری یعنی پروڈکٹ پرائیس پیکنگ اور اس کی پلیسمنٹ جو ہے جگہ ہے اگر وہ ساتھ ساتھ ہے اور سارے چیزیں اپنے اپنی ویلیو پہ پوری اتر رہی ہیں تو پھر انڈ یوزر یعنی کسٹومر آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا آپ کی طرف آئے گا تو مرکٹنگ ٹول آر یوز ٹو پروڈو سیل آف ای پرٹیکلر پروڈکٹ آر سروس جو مرکٹنگ ٹول ہے آج کل جو مرکٹنگ ٹول ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے ٹی وی کے اشتہارات ہیں پرنٹ میڈیا ہے لیکن اس سے آج کل جو زیادہ فاسٹ میں آج کل جا رہا ہے وہ ٹک ٹوک ہے جو کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں بہت کم سیکنڈ میں اس چیز کو بہت سے لوگوں کو آپ پہنچا سکتے ہیں تو یہ اس کو کہتے ہیں پروموشن اچھا اس کا جو لاسٹ پلیس ہے پلیس پلیس اس کا فورت ایلیمنٹ ہے سکسس آف دی بزنیس آلسو بیسٹ آن دی لوکیشن آف دی آؤٹ لیٹ اینڈ دی موڈ آف سیل آئیدر بائی ایک امرس آر ٹیلی فون آر ویل یور پروڈکٹ بی کیریڈ اینڈ ریٹیل آؤٹ لیٹس آؤٹ لیٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا جو پلیس ہے یعنی آپ کی جو دوکان ہے آپ کا جو شاپ ہے آپ کا جو مارٹ ہے وہ اس کی لوکیشن پہ ڈپینڈ کر لیتا ہے کہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ ایک اچھی جگہ پہ ہو سنٹر آہ جگہ پہ ہو اور کافی سارے لوگ اس کے اردگر رہ رہے ہوں اور اگر کوئی دور سی بھی بندہ آتا ہے تو وہ جو آپ کا پلیس ہے وہ ایزلی فائنڈ ہو سکے اور ایزلی ہر بندے کو اپروچے بل ہو مطلب ہے اپروچے بل ہو اس کے لیے کوئی دکت نہ ہو کہ وہ ایک آہ کسٹومر آرہا ہے لاہور سے آرہا ہے یا کسی اور جگہ سے آرہا ہے فار آوے سے آرہا ہے تو وہ جو آپ کی جگہ ہے وہ کافی مشہور جگہ پہ ہو اچھی پلیس ہو اس میں زیادہ آہ رو ٹریفک بننا ہو آہ اور فیسیلی فیسیلیٹی اور بھی زیادہ آویلیبل ہو ہوتیلز ہو تاکہ رہنے سے انہیں کا کوئی مسئلہ نہ ہو اگر آپ وہاں سے لے کے آہ اپنی جگہ سے اس جگہ پہ پہ پہنچانا چاہتے ہیں یا کوئی کسٹومر آپ کے پاس آنا چاہتا ہے تو اس کو اس میں آسانی ہو تو پلیس بڑا ویری کرتا ہے آپ کی پروڈکٹ کے اوپر کہ اگر آپ کا جگہ زبردست ہے اچھی ہے لوگوں کی ایکسیس ہے تو آپ کی جو مرکیٹنگ ہے وہ آٹومیٹی کے لی اس کی روز بروز بڑھتی جائے گی یعنی آپ کو کچھ لگانا نہیں بڑھے گا اس کی اوپر اگر آپ کا پلیس اچھا ہے ایک یہاں سے بہت سے لوگ ٹریفک آ رہی ہے جا رہی ہے اور آپ مارٹ آپ کا وہاں پہ آویلیبل ہے تو لوگوں کی صرف نظریں اس پہ آئیں گی اور وہ آپ کی پروموشن ہوتی جائے گی تو یہ جو فور ایلیمنٹس ہیں اب ابھی ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں تو یہ مرکیٹنگ کے پوائنٹ اف ویو سے بہت اہم ہے اگر اس کو فوکس کیا جائے تو آپ کا جو بزنس پلان ہے جو اس کا لاس ایلیمنٹ ہے مرکیٹنگ تو مرکیٹنگ اس چار ایلیمنٹ کی وجہ سے بہت اچھی ہو جائے گی اگر آپ اس پہ عمل کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم ویلیو پروپوزیشن پر ڈسکس کریں گے نیکس ویڈیو تب تک اللہ حافظ